شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ سہرہ میں ایک اونچی قبر کو دیکھ کر رونے لگے کسی نے پوچھا حضور یہ کس کی قبر ہے فرمایا یہ حمید بن جابر علیہ رحمہ کی قبر ہے جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے پھر اللہ عزوجل نے انہیں ہدایت عطا فرمائی مجھے ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنے لہو اور لعب کی میفل میں مست تھے جب کافی رات بیٹھ گئی تو سو گئے اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرحانے کھڑا ہے انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اسے کھولا تو سنیری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی باقی رہنے والی عشیہ پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے اپنی بادشاہی اپنی طاقت اپنے خدام اپنی نفسیانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ اصل طاقتور ذات تو وہ ہے جو مادوم ختم نہ ہو اصل بادشاہی تو وہ ہے جو ہمیشہ رہے حقیقی خوشی تو وہ ہے خوشی و فرحت تو وہ ہے جو بغیر لہو اور لعب کی حاصل ہو لہذا اپنے رب ازوجل کی حکم کی طرف جلدی کر پھر ان کی آنکھ کھل گئی وہ بہت خوف زدہ تھے پھر کہنے لگے یہ خواب اللہ ازوجل کی طرف سے میرے لئے تنبیہ و نصیت ہے یہ کہہ کر فوری اپنی بادشاہیت کو چھوڑا اور دور ایک پہاڑ پر اللہ ازوجل کی عبادت کرنا شروع کر دی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی سب آسائشیں وقتی ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے اس لئے اس ختم ہو جانے والی زندگی کے چکر میں اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا انتہائی بے وقوفی اور سرسر نقصان کا سودا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کو سوارنے کی تفیق نصیب فرمائیں آمین